ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک شخص ہے وہ بل وغیرہ تیار کرتا ہے آڈٹ وغیرہ جسے بعض اوقات کرتے ہیں اور اس میں ٹیکس بھی اس کے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ اس کو تیار کرنے پڑتے ہیں اب سائل نے پوچھا ہے کہ یہ ٹیکس وغیرہ جو ہے ایک مالی جرمانی کیسی صورت ہے اور مالی جرمانی تو منسوخ ہو چکا ہے تو اس کا بل بنانا کیا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا کیونکہ بل بنائے گا اس کی عجرت لے گا اور ٹیکس کے بل بنا رہا ہے اور ٹیکس ان کے کہنے کے مطابق فی نفسی مالی جرمانہ ہے تو پھر اس کے بل بنانے کی عجرت لینا کیسا ہے دیکھیں پہلی بات تو سمجھ لیں کہ ٹیکس جو ہے وہ مالی جرمانہ نہیں ہوتا ہے سمجھ لیجئے ٹیکس تو آپ کے مال سے کچھ پیسہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کو ملک کی فلاہ و بقا کے لیے استعمال کیا جائے رفاع عامہ کے کاموں میں اس کو استعمال کیا جائے تو یہ اصل میں مالی جرمانہ نہیں لیا جارہا جرمانہ تو ہوتا ہے جرم کے بدلے میں یہ مالی جرمانہ نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کو روڈ پر روک لیتے ہیں پلیس والے آپ نے کوئی غلطی کر لی تو آپ کا چالان کر دیا گیا اس جرم کے اوپر جو مال مقرر کریں گے وہ مالی جرمانہ ہے ایسی جو بچے سکول وغیرہ نہیں جاتے ہیں چھٹی کر لی تو فائن لگ جاتا ہے یہ ہے مالی جرمانہ تو جرم کے بدلے میں جو مال دیا جائے اس کو مالی جرمانہ کہتے ہیں یہ ضرور ہے کہ ٹیکس جو ہے اگر بلا ضرورت لیا جائے اور بیجا لیا جائے بہت زائد لیا جائے تو یہ مال ظلمن لینا کہلائے گا کہ اب یہ ظلمن لے لیا گیا تو بہرحال ایک تو تصیح درکار ہے کہ اس کو مالی جرمانہ قرار نہ دیں بلکہ یوں کہیں کہ بالفرد اگر ناجائز ٹیکس لیا جا رہا ہو اس کے ڈاکومنٹس تیار کرنے پر اس کی عجرت لینے کا شرح حکم کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں فتوہ اسی پر ہے کہ جو شخص تحریری کام کرتا ہے اور اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون کس سے لے رہا ہے کون کس سے نہیں لے رہا ہے وہ اپنے فن کے اپنے وقت کے اپنے ہنر کی عجرت لے رہا ہے شرعان بلکل جائز ہے اس دور کے اعتبار سے بلکل جائز ہے ورنہ مجھے بتائیے کونسی ایسی کمپنی ہے شاید ہی وہ کمپنی ایسی ہو جو بینک سے لون وغیرہ لے کر نہ چل رہی ہو اس میں ادھار کے معاملات کچھ قانونی پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لون لینا ظاہر بھی کیا جاتا ہے مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے اسی طریقے سے بینکوں کا نظام دیکھ لیں حتیٰ کہ پرچون کی دکان چلانے والے کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ بچارہ شرع تقاضے کے مطابق نہ بین کر رہا ہے نا قرض لے دے رہا ہے اپنے پاس سے شرطیں لگا کر بین فاسد ہو رہی ہے سب کچھ اب اس کا حساب کتاب کرنا کیسا ہے تو آگر ہم یہ کنڈیشن لگا لیں کہ بلکل طیب اور حلال کاروبار ہو اور اس میں کوئی ناجائز انصر نہ ہو اس کے جو پھر حساب کتاب کیا جائے گا اس کی عجرت جائز ہوگی تو یاد رکھیں دنیا بھر کے اکاؤنٹنٹ بھوکے مر جائیں گے اس لئے کہ ایسی جگہ کوئی شاید ہی آپ کو ملے گی کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ شرعی طور پر پیچیدگی نہ ہو اس لئے فتوہ اسی پر ہے کہ اگر یہ شخص کسی سے کسی کام کے تعاون کے ارادہ نہیں کرتا اس کے بس یہ ارادہ میں ٹھیک ہے میرے ایک فن آتا ہے ہنر آتا ہے میں نے آڈٹ کرنا ہے حساب کتاب بنانا اور دے دینا باقی یہ جانے ان کا کام جانے اس کی شرعی طور پر گنجائش نکلتی ہے آج کل کے دور کے ساتھ سے فتوہ اسی پر ہے امام قاضی خان صاحب رحمت اللہ لے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آپ سے پوچھا گیا اس زمانے میں کہ آپ کے زمانے میں کہ اگر کوئی مزدور ایسا ہے یہ کنسٹرکٹر ہے معمار ہے وہ مختلف عمارتیں بناتا ہے تو اگر اس کو گرجہ گھر کا ٹھیکہ ملتا ہے جس میں یقینی سی بات ہے کہ عیسائی عبادت کرے گا تو وہ گرجہ گھر بنا سکتا ہے کہ نہیں تو آپ نے شاہد فرمایا کہ وہ بالکل بنا سکتا ہے اور اس کی عجرت لینا بھی اس کے لئے جائز ہوگا کیونکہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہونی چاہیے کہ اندر کیا کرے گا کون کیا کر رہا ہے یہ اپنے کام کے پیسے لے رہا ہے اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے تو اس کے لئے بالکل جائز ہے اور یہ امام قاضی خان صاحب رحمت اللہ لے وہ امام ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ جب علماء میں اختلاف ہو جائے تو جس قول کو امام قاضی خان صاحب اختیار کریں گے وہ قول بہت ہی ویلیڈ ہوگا اتنی ان کی علمی پختگی ہے ماشاءاللہ تو اس لئے اگر ہم یہ قائدہ قانون بنا لے کہ پہلے بالکل طیب طاہر چیز ہو پھر ہی ہم اس میں انوالمنٹ کریں گے تو بھائی آج کل کے دور میں ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ ٹیکسی چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں ویگن چلاتے ہیں کتنے لوگ آپ کے ٹیکسی ویگن میں سفر کرتے ہوں گے کوئی گناہ کے لئے جا رہا ہے کوئی حرام کام کے لئے جا رہا ہے کوئی نامارم سے ملنے کے لئے جا رہا ہے تو کیا آپ ان پر واجب کریں گے کہ پہلے رکشہ ٹیکسیلہ پوچھے اپنے سواری سے کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کس سے ملنا ہے پہلے مجھے بتاؤ پھر میں تمہیں چھوڑ کر آنگا وردہ جی گناہ میں تعبون ہو جائے تو اگر اس طرح کرنے لگیں گے ہو گیا کام اس طرح مالی کے مکان اپنے مکان کو قرائے پہ چڑھاتے ہوئے اور مالی کے دکان دکان کو قرائے پہ چڑھاتے ہوئے پہلے سامنے بٹھائے اور پوچھے بتاؤ گھر میں کرو گے کیا 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 دیکھو گے کس کس کو لے کر آو گے کون کو نے میری چھت کے نیچے بیٹھ کر کیا کیا کام کرے گا جب ہنڈر پرسنٹ دیکھیں کہ صحیح کام ہوں گے تو پھر وہ مکان قرائے پہ دے ورنہ نہ دے اگر آپ یہ کنڈیشن لگا دیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ لیں تنگ کر کے دین سے متنفر کر رہے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ ہمیں مقبول نہیں ہوں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اظہار بیزارگی فرمایا ہے اظہار ناراضگی فرمایا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کو متنفر کیا جائے سرکار نے فرمایا لوگوں کو آسانی فرام کرو انہیں تنگیم مبتلہ نہ کرو تو جہاں جہاں شرعی رعایت نکل سکتی ہے ہماری شریعت ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ لوگوں کو شرعی رعایت دے کر انہیں دین کے قریب رکھا جائے اور مشقق سے بچایا جائے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں اکثر یہ سمجھانے کے لئے اس کر دیتا ہوں کہ بڑے بڑے پیروں کے علماء کے مفتین کرام کے بڑی بڑی دینی تنظیمیں جو دین کے کام کا دعویٰ کرتی ہیں ان سب کا پیسہ بینکوں کے اندر ہوتا ہے اور بینک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ اسی پیسے کو رولنگ میں لے کر کتنے سودی معاملات کرتے ہیں اور اس معاملے کا حساب کتاب کرنے کے لئے یقنیسی بات ہے کہ اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا پیسہ بینک میں رکھ کر سودی کاروبار کو تقویت پہنچائی اور پھر ایک اکاؤنٹنٹ کو رکھنے کے اوپر اس بینک کو مجبور کیا جو تمام اس کساب کتاب کا معاملہ کرے پھر ایسے لوگوں کو سوفٹ ویئر بنانے کے اوپر مجبور کیا جو ہاتھ سے کام میں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ ایسا سوفٹ ویئر بنا دیں گے کمپیوٹر بیٹھ کے جلدیل دی سب کچھ آرڈٹ ہو جائے بتائیے ان لوگوں کی گریفت ہوگی ہر چیز میں ایسا نہیں کہنا چاہیے ہر چیز میں ہم ایسا نہیں کہتے ہیں آپ ہمارا اگر بیان سنیں گے جہاں پہ شریعت ریایت دیتی ہے وہاں ریایت ہوگی جہاں سختی کا حکم ہے وہاں ہم کونوں تے لرمی دینے والے لیکن یہ بات غلط ہے کہ جہاں اپنی گوٹ فس رہی ہو جہاں ہمیں آسانی چاہیے ہو وہاں فتوہ 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 اور جب دیکھیں کہ ہم نہیں فس رہے دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو تقوی 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 یہ دوہرہ مایار نہ کریں سب جگہ سے ایک یکسوی ایک ساتھ چلیں آپ اگر تقوی والے ہم تو جی فتوے والے لوگ ہیں صحیح بات ہے میں اپنے ذات کے لئے شاید تقوی اختیار کر لوں گا لیکن میں عوام کے لئے فتوہ ہی دوں گا یہی مزاج شرعہ ہے اس پہ کوئی ہم سے گفتو کرنا چاہے محاجر ہیں آکے بیٹھیں اور گفتو کر لیں لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہر جگہ پھر آپ تقوی اختیار کریں یوں نہ کریں کہ جہاں پہ آپ کو مشکل محسوس ہوئے تو فتوے کے راستہ لے لیا ورنہ تقوی کا یہ چیز مناسب نہیں ہے ایک مختصر سب بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ کے ساتھ